ہیلو ویورز جو افٹر نون این السلام علیکم ویورز آج کی سیڈیو میں میں آپ کو اپنے بنی لیپٹز دکھا رہا ہوں جن کی ایج ہے 15 ڈیز 15 ڈیز ایج ہے اور اب ان کو میں بڑے کیج میں رکھوں گا فی میل کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اس مک کے ساتھ میل بھی ہوگا اور ان کا کیا ریکشن ہوگا ان کے ساتھ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا خاص طور پر میل کا فی میل کو تو میں فی میل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور ان کے پاس رکھ دیتا ہوں اور ان کے پاس فائف منٹس اس کے بعد پھر میں اٹھا کے لے جاتا ہوں اپنے بڑے کیج میں رکھ دیتا ہوں جسر کہ آپ دیکھ ستا ہوں وہ وائٹ کلر کی فی میل اور یہ بلیک والا مہن ہے تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ان کو نکال کے اس بڑے کیج میں لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے ہم دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں چار بچے دیتا ہے ایک جو ہے وہ مر گیا تھا چھوٹا کی سا وہ بچاراں مر گیا تھا وہ کپڑے کے نیچے دپ گیا تھا کیونکہ میں نے چھوٹے کپڑے کے پیس نہیں ڈالیتا ہے بڑے کپڑے کے پیس ڈالیتا ہے جس کے وسط میں لپیٹ کے مر گیا تھا تب ہی میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پیس ڈالیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ مائل ہے وائٹ والا اور اس کو دیکھیں یہ بلیک وائٹ والا مائل ہے اس کا ریکشن دیکھتے ہیں اب اچھو کچھ خور دیتے ہیں اندر اس کا ریکشن دیکھتے ہیں اندر ریکشن دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دو اس نے ریڈ ریڈ کلر کے ہیں اور ایک جو بلیک کلر کا دوسرا جو مر کیا تھا ویورس وہ بھی بلیک وائٹ تھا یعنی کہ دو بچے اس کے میل کے کلر کے ہیں اور دو بچے فی میل کے کلر کے ہیں تو اب ان کو آپ ان کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میل ان کو نہیں مار رہا ٹھیک ہے تو اب یہ بچے بڑے بھی ہو گئے چل پر سکتے ہیں آنکھیں بھی کھل گئی تو آپ ان کو اس بڑے کیج میں رکھتے ہیں نو ایشو لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر اگر چوہے وغیرہ نہ ہے تو اگر چوہے آئیں گے تو ان کو وہ کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کیج بلکل سیف ہے اس میں چوہے نہیں آ سکتے تو پھر آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ فورس ٹھیک ہے اور ایک بچہ یہ رہا دیکھیں یہ کہیں گے گا اب یہ فی میل بھاگ جائے گی جب زیادہ ڈسٹر ہو جائے گی تو وہاں سے بھاگ جائے گی آپ دیکھئے گا یہ بچہ یہاں پر ہے یہ بچہ وہاں جا رہا ہے یہ جب زیادہ ڈسٹر کرانے پر مجبور ہو گئی ہے اور وہ بھاگی نہیں اس کو برا نہیں لگا اس کو اچھا لگ اور وہ فیٹ کالانے لگ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہچان گئی کہ میرے بچے ہی ہیں اور ایک بچہ یہ ہے اس کو نہیں پتا جب وہاں پر فیٹ کر رہے ہیں دوسرے بچے پر بھاگ جائے گھوں گے اس میں ریلیکس ہوں گے بچے گھوں گے پھریں گے کیونکہ وہ بہت چھوٹا کیج تھا لیکن جسٹ رات کے وقت جب وہ مغرب کی ازان ہو جائے گی تو پھر مجھے اس بڑے کیج میں سے نکال لینا ہے اور اس چھوٹے کیج میں رکھتے رہے کیونکہ اس بڑے کیج میں یہ ہوگا کہ چوہے وغیرہ آ سکتے ہیں یہ سیف نہیں ہے تو وہ چھوٹا کیج جو ہے تو رات میں میں اس میں ایک بچوں کو بٹنے کیا تو بہت چھوٹے کرتے ہیں تو کہ anja سکتے ہیں تو اس کو بڑے کیل کرنا ہے three اگر پسند ہے تو میں کیجئے گا اور میرا چینل سبکر77 ملے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ